ہائی ویورز ویلکم ٹو ما چینل آج میں آپ کو فریش ائر ہینڈنگ یونٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو ہم ایف اے ایچو کہتے ہیں ایک بڑی مشین ہوتی ہے جو کہ باہر ایٹموسفیر سے نیچرل ائر کو انٹیک کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو فلٹرز کے تھوہ پاس کر کے کولنگ کوئل سے پاس کرتے ہوئے بلڈنگز میں ڈیفرنٹ لوکیشن پر پروائیڈ کرتی ہے اور یہ جتنے بھی اے ایچو ہیں ان پر بھی فیڈ کرتی ہے آپ کے ڈیفرنٹ ایف سیو جو ہوتے ہیں ان کو بھی فیڈ کرتی ہے اور ڈیفرنٹ کومن ایریا میں بھی فیڈ کرتی ہے اس کا کیا کام ہے یہ ہماری بلڈنگز میں جو ہومیڈیٹی لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اکسیجن لیول کو منٹین کرنے کے لیے اور سرکولیشن کے لیے اس میں دو طرح کے پارٹ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس اس میں سپلائی پارٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری چلڈ ایر سپلائی پروائیڈ کرتا ہے جبکہ دوسرا اگزاست کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری بلڈنگ میں سے اگزاست کرتا ہے ایر کو ٹویلٹس وغیرہ میں سے اور باہر تھرو کرتا ہے آفٹر فیلٹریشن اس کی ریٹن سیکشن میں بھی فیلٹرز لگایا جاتے ہیں جیسا کہ سپلائی میں ہوتے ہیں سیم ایز ایز ویسے ہی ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے انٹیک ہوتا ہے فریش ایر انٹیک سیکشن ہوتا ہے جو کہ فیلٹرز سے پاس ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک اڈیشنل چیز ہوتی ہے ہیٹ ریکووری ویل جو ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں دکھاؤں گا بھی اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن آتا ہے کولنگ کوئل سیکشن آتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس موٹر کمپارٹمنٹ آتا ہے جہاں پہ بلور لگا ہوتا ہے اسی طرح ایگزاوس ہے ایگزاوس میں آپ کے سب سے پہلے موٹر کمپارٹمنٹ آتا ہے اس میں بلور لگی ہوتی ہے بلور لگا ہوتا ہے اس کے بعد فیلٹر ہوتا ہے فیلٹر ہونے کے بعد آپ کی جو ایئر ہے وہ ایگزاوس ہو جاتی ہے بائیر ایٹموسفیر میں ابھی آپ کو میں اس کے ون بائی ون سیکشن کی طرف لے کے جاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو انٹیک ایریا کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا انٹیک ایریا ہے جہاں سے بائیر ایٹموسفیر سے جو ایر کو سک کیا جاتا ہے یہ ہمارا ایفیر چونکہ سب سے بڑا سب سے مین پارٹ ہے جہاں میں جو کہ ایر کو مین ایٹموسفیر سے سک کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فیلٹر کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو انٹیک ایر ہوتی ہے اس کے بعد یہ یہاں سے فیلٹر ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پری فیلٹر ہے پری فیلٹر کے بعد ہماری یہ ایر جو ہے بیک فیلٹر کے تھرو پاس ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک فلٹر بیک فلٹر سے پاس ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیٹ ریکووری ویل ہے جس کے تھوڑ پاس ہوتی ہے ہیٹ ریکووری ویل کا کیا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جیویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیٹ ریکووری ویل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک موٹر لگائی گئی ہے یہ موٹر اس کو روٹیٹ کرنے کیلئے لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک پولی ہوتی ہے اور ایک بیڈ لگایا جاتا ہے جو کہ اس ہیٹ ویل کو روٹیٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکولر یہ روٹیٹ کرتا ہے پورا اور اس موٹر کے تھوڑ اس موٹر کو بھی بی ایم ایس سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے بی ایم ایس پہ آپ کو اس کے انٹرلہ سٹرکچر کی طرف لے کے جاتا ہوں اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیٹ ویل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس ٹائم پر یہ ہاف نظر آ رہا ہے ایک 360 کا ایک سرکل نمائی ہیٹ ویل ہوتا ہے اس میں ایک ایسا مٹریل یوز کیا جاتا ہے جو کہ کولڈ ایر کو اس میں سے کولڈ ایر میں سے ٹیمپرچر کو ابزارب کر لیتا ہے اور جبکہ ہمارے سپلائے ایریا میں اس کو ریلیز کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ ایر اس سے پاس ہوتی ہے تو اس میں یہ ٹیمپرچر کو یعنی آپ کو یہ یوز کیا جاتا ہے ہمارا ہیٹ جو ہے انرجی سیونگ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایسا کہ آپ کو بتایا میں نے ہماری ٹوائلٹس اور روم کی جو کومن اقزاز ہوتی ہے وہ ہماری اس ایف ایچو کی ریٹن سے گزرتی ہے وہ ایر جو روم ٹیمپرچر پر ہوتی ہے اس کا ٹیمپرچر جو ٹوائلٹس اور ٹیمپرچر کو ہم ٹیمپرچر میں بھیجنے سے پہلے ہم اس کو ایکزاز کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیمپرچر کو سپلائے ایر جو کہ ہم نے چلڈ کرنے کے لیے یوز کرنی ہے اس کو ہم اس چلڈ ایر سے ٹیمپرچر کو ابزارب کر کے اس سپلائے ایر پر یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہماری روم کی ٹیمپرچر لیٹس پوز ٹوائلٹس کو ٹوائلٹس ڈیگری ہے وہ ٹوائلٹس ڈیگری ہے ہماری ریٹن میں آئے گی اگزاز سیکشن میں آئے گی اگزاز سیکشن میں اس کو بائر اٹموسفیر میں اگزاز کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہیٹ ویل سے پاس کرتے ہیں کیونکہ وہ لو ٹیمپرچر اور ایر ہوتی ہے جو کہ اس ہیٹ ویل میں یوز کرگیا مٹیریل کو لو کر دیتی ہے اور جبکہ ہماری جو سپلائی ایئر جو کہ ہم ایٹموسفیر سے سک کرتے ہیں اس کا تیمپریچر فورٹی ڈگری تھرٹی فائف ڈگری ایسے ہوتا ہے وہ تھرٹی فائف ڈگری جب اس ہیٹ ویل سے پاس کرتی ہے تو وہ لو ٹیمپریچر جو ہوتی ہے لو ٹیمپریچر ایئر جو اس نے اوبزورب کیا ہوتا ہے اس کو یہ ہارٹ ایئر سے جب پاس کرتی ہے وہ ہارٹ ایئر جو اس سے پاس کرتی ہے تو لو ٹیمپریچر اوبزورب کر لیتی ہے اور اس طرح ہمارے جو کولنگ کوائل کی جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ ہم لو کر سکتے ہیں اور اس کی کنزپشن کو بھی کم کر سکتے ہیں بسیکلی یہ ہمارا جو ہے ہیٹ ویل اس کو یوز کیا جاتا ہے انرجی ریکووری کے لیے اور یہ 360 ڈگری ہوتا ہے ہاف اس کا سیکشن سپلائی لائن میں ہوتا ہے سپلائی کمپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اور ہاف سیکشن جو ہوتا ہے اگز آس سیکشن میں ہوتا ہے اور اس کا نیکس سیکشن ہے کولنگ کوائل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوراں اس کے بعد کولنگ کوائل آ جاتی ہے کولنگ کوائل کیا کرتی ہے اگر لیٹ سپوس 40 ڈگری کی ایر ہمارے اس اس ایف ایچو نے سک کی ہے تو ہیٹ ویل سے گزرے گی تو اس کا تیمپریچر 45 ڈگری میکسیموم 45 ڈگری ڈگریز ہو جاتا ہے 35 ڈگری سیلسیس اس کے بعد کولنگ کوائل سے پاس کرتی ہے کولنگ کوائل سے پاس کرنے کے بعد اس کا ٹیمپریچر ڈپینڈ ڈون آور سیٹ پوائنٹ بی ایم ایس پہ جو ہم نے سیٹ پوائنٹ رکھا ہوتا ہے اور کولنگ کوائل کی کپیسٹی تو یہ 35 ڈگری کی ایر جب اس کولنگ کوائل سے پاس کرتی ہے تو آلماسٹ ٹونٹی ڈگری ایٹین ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کولنگ کوائل سیکشن کے پاس ہمارا جو ہے بلوڑ سیکشن آتا ہے جس میں ایر کو بلو کیا جاتا ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا کی طرف آپ کو اس ایریا کی طرف لے کے جاتا ہوں اس کمپارٹمنٹ کی طرف جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کولنگ کوائل سیکشن کے بعد ہمارا یہ بلوڑ کمپارٹمنٹ آجاتا ہے بلوڑ سیکشن آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس موٹر لگائے گی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کولنگ کوائل ہے اس کولنگ کوائل کے بعد ہماری ایر جو ہے اس موٹر موٹر سے کپل ہوئے ہوئے جو بلوڑ ہے اس سے پاس ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا بلوڑ ہے جو کہ ہماری ایر کو اس طرف سے کولنگ کوائل والی سیٹ سے سک کرتا ہے جبکہ اوپر کی طرف ڈیلیور کرتا ہے کافی بڑا بلوڑ ہوتا ہے فیچو کی کپیسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا بلوڑ ہے اور اس میں پیلو بیرنگ یوز کیا جاتے ہیں اور یہاں سے ایر ہماری جاتی ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا میں بلوڑ ٹیمپریچر ایر آپ کو ایک دفعہ اوارال اس کے سپلائی کمپارٹمنٹ کی طرف بتاؤں لے کے چلوں گا اور اوارال اس کا بتاؤں گا جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ رائیڈ سائیڈ پہ جو ہماری ایکسٹرنل آٹماسفیر سے جو ہوا سک کی جاتی ہے اس اے ایچو کی طرف سے پھر اس کے بعد سیکنڈ کمپارٹمنٹ آتا ہے جس میں ہماری فلٹرز لگے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ کمپارٹمنٹ ہے جو کہ آئیسولیٹر کے پیچھے ہے بڑا سا جس میں ہیٹ ویل ہوتا ہے ہیٹ ویل کے بعد ہمارے پاس کولنگ کوئل سیکشن آتا ہے کولنگ کوئل سیکشن کے بعد ہمارے پاس بلوڑ یونٹ کمپارٹمنٹ آتا ہے اور اس طرح ہماری اے ڈیزکنیٹڈ ایریا کی طرف چلے جاتی ہے جبکہ آپ اوپر والے حصے میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہماری موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ بلوڑ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایگزاس ایر کو ڈیزکنیٹڈ ایریا سے سک کرتی ہے اور اس کے بعد ہیٹ ویل سے پاس کرتی ہے ہیٹ ویل سے پاس ہونے کے بعد ہمارے فلٹر ہونے کے بعد بائر ایٹموسفیر میں ایگزاس کر دی جاتی ہے ابھی آپ کو ایگزاس کمپارٹمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلو اس میں نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ سپلائی ایر کے لیے ہوتا ہے جبکہ اوپر والا جو ہوتا ہے ایگزاس ایر کے لیے ہوتا ہے آپ کو ایگزاس ایر کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایگزاس ڈیکٹ آ رہی ہے جو کہ سب سے پہلے فلٹر کمپارٹمنٹ میں سے ہوتی ہے گزرتے ہوئے ہیٹ ویل سیکشن میں جاتی ہے اور اس کے بعد موٹر جو کہ بلور یونٹ ہوتا ہے اس کے تھوڑھ بائر ایٹموسفیر میں ایگزاس ہو جاتی ہے ہی آپ کو ہیٹ ویل کی طرف لے کے جاتا ہوں سیم ایز ایز فلٹر یوز کے جاتے ہیں پری فلٹر اور بیک فلٹر پھر ہیٹ ویل سے پروسیس کی جاتی ہے اس ایر کو دن ایگزاس کے تھوڑھ بائر ایٹموسفیر میں ایگزاس کر دی جاتی ہے آپ کو لے کے جاتا ہوں ہیٹ ویل کی طرف جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیٹ ویل کا جو ہاف سرکل ہے یہ اوپر کی طرف ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک موٹر ہے اس کے ساتھ لور یونٹ کپل ہوا ہے جو کہ ہماری ایر کو بائر ایٹموسفیر میں تھوڑھ کر رہا ہے اور یہ ہماری جو روم سے ایر آتی ہے فلٹر ہونے کے بعد اس ہیٹ ویل میں آتی ہے جس کا ٹیمپریچر لو ہوتا تھا ایری ٹیمپریچر لو conversion 2425 ڈگری اس ہیٹ ویل سے پاس ہوتی ہے پاس ہونے کے بعد جو اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے ایری ٹیمپریچر لو تھوڑھ میٹینرہ میں اوبزارب ہو جاتا ہے اور یہ میں ہے اور اسے مسائی بہ ہیں سک لئے کہ منور کے دوران ہمارا سپلائی ایر جو کہ بائیر ایٹموسفیر سے ہم نے سک کی ہوتی ہے تو پسچے لوٹی اور بگر ایر سے تیمپریچر کو ابزارب کر لیتی ہے اور لو ٹیمپریچر ہو جاتی ہے فور فائیو ڈگری کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اور اس طرح ہم انرجی ریکووری کرتے ہیں جو ہماری ریٹن ائر ہوتی اس کے لو ٹیمپریچر کو اس مٹیریل میں ابزارب کرتے ہیں ٹیمپریچر کو اور اس ٹیمپریچر کو ہم سپلائے ائر سے پاس کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی انرجی کو سیف کر سکیں اور اس کے بعد یہ اگزاؤس ائر جو ہے اس بلور یونٹ کے تروں بائر ڈکٹ کے تروں بائر ایٹموسفیر میں اگزاؤس کر دی جاتی ہے یہ تھا آج کا ٹاپک فریش ائر ہنڈنگ یونٹ آپ کو اس کے پروسیس پر ایک دفعہ پھر ریویو کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کام کرتا ہے نیچے والا جو ہوتا ہے ہمیشہ ہمارا سپلائے کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جبکہ اوپر اگزاؤس کمپارٹمنٹ ہوتا ہے سپلائے کمپارٹمنٹ میں کافی سارے پارٹس ہوتے ہیں یہ رائٹ سائٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے رائٹ سائٹ سے یہ ایئر کو سک کرتا ہے نارمل ایئر کو بائر ایٹموسفیر سے اس کے بعد فلٹر ہوتا ہے پری فلٹر سے بیک فلٹر کے پاس ہوتا ہے بیک فلٹر سے ہیٹ ریکووری ویل سے پاس ہونے کے بعد کولنگ کوائل میں جاتا ہے اور کولنگ کوائل سے بلور یونٹ میں جاتا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاؤس سسٹم وہ لفٹ سے رائٹ سٹارٹ ہوتا ہے لفٹ سائٹ سے اگزاؤس ایئر جو کہ ڈیزگنیٹڈ ایریا جہاں پہ بھی ڈیفیوزر لگے ہوتے ہیں اور ڈکٹس ہوتی ہیں ٹوائلٹس میں رومز میں وہاں سے سک کرتا ہے اور اس کے بعد فلٹر ہوتا ہے فلٹر ہونے کے بعد ہمارا ہیٹ ریکووری ویل سے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد بلور کے تھو بائر ایٹموسفیر میں اگزاؤس کر دی جاتی ہے ایئر اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہوتا ہے ہیٹ ویل ہوتا ہے ہیٹ ویل کا کام آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں جو ریٹن ایئر ہوتی ہے جو کہ ہمارے ڈیزگنیٹڈ ایریا روم ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر پہ جو واپس آتی ہے اس لو ٹیمپریچر کو ابزار کر لیتا ہے اور یہ کنٹینویسلی روٹیٹ ہوتا ہے روٹیٹ ہونے کی صورت میں یہ ہماری جو سپلائی ایئر جو کہ ہم باہر ایٹموسفیر سے سک کرتے ہیں وہ ایئر اس ہیٹ ویل سے پاس ہوتی ہے اور وہ لو ٹیمپریچر کو ابزار کر لیتی ہے اور پھر وہ کولنگ کوائل کی طرف جاتی ہے جس سے ہم انرجی ریکوور کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتا چلو ان دونوں ریٹن اور سپلائی ایگزاس سیکشن اور سپلائی سیکشن دونوں آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی لنک نہیں ہوتا ٹوٹلی ایک دوسرے سے آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ایف ایچو یوز کیا جاتا ہے اکسیجن لیول کو منٹین کرنے کے لیے ہومیڈیٹی لیول کو منٹین کرنے کے لیے اور بیٹ سمیل نہ پیدا ہو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ سرکولیشن ہوتی رہے اور ایک بات بتاتا چلو اس میں بھی ہم یوز کرتے ہیں چل وارٹر کو کولنگ کوائل میں جو ہے چل وارٹر کو یوز کیا جاتا ہے کولنگ پرپس کے لیے اور یہ بہت ہی مفید مشین ہے یہ جو ہے فیڈ کرتی ہے ہمارے جتنے بھی ای ایچو ہوتے ہیں ان کو بھی فریش ایر فیڈ کی جاتی ہے جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں اور جتنے بھی ایف سی ہوتے ہیں ان کو بھی اس ایف ای ایچو سے فریش ایر سپلائے کی جاتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو فور واشنگ دو نوٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل با بای ہاو گوڈ ڈیو تینکیو فور واشنگ